یہ مفت دس روزہ یوٹیوب کورس ان طلبہ کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو میکروسوٹ ورلڈ کی بنیادی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں اس کورس میں ٹیکس فارمیٹنگ سے لے کر ٹیبل بنانے اور تصویر لگانے تک ہر چیز کا احاطہ کیا جائے گا ہر کلاس پانچ سے دس منٹ تک کی ہوگی جو کی طلبہ اپنی پڑھائی کے ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں اسلام علیکم ایمیس ورڈ کورس میں خوشہ مدید آج ہم ایمیس ورڈ کی بنیادی باتوں سے شروعات کریں گے جس میں ایمیس ورڈ انٹرفیس بنیادی اصلاحات کو سمجھنا اور ڈاکومنٹس کو بنانا اور محفوظ کرنا شامل ہوگا ایمیس ورڈ ایک ورڈ پروسیسنگ سافویر ہے جو کی مختلف قسم کے ڈاکومنٹس جیسے حطوط ریپورٹس، مزامین اور بہت کچھ بنانے، ترمیم کرنے اور فارمیٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ طلبہ، پیشور افراد اور کسی ایسے شخص کے لیے ضروری ٹول ہے جسے ڈاکومنٹس کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے ورڈ انٹرفیس سارف دوست ہے اور مختلف اناثر پر مشتمل ہے جیسے ریبن، کوک ٹول بار اور ڈاکومنٹ کا ایریا ریبن مختلف ٹیپس پر مشتمل ہے جیسے کہ ہوم، انسرٹ، پیج لی آؤٹ اور دیگر جو ڈاکومنٹس بنانے اور ترمیم کرنے کے لیے مختلف ٹولز فراہم کرتے ہیں کوک ٹول بار ایک حسبی ضرورت ٹول بار ہے جس میں عام طور پر استعمال ہونے والے کمانڈز جیسے محفوظ کرنا، انڈو کرنا اور ریڈو کرنے کے شارٹ کٹس شامل ہیں ڈاکومنٹ ایریا کام کرنے کا اہم ایریا ہے جہاں آپ اپنی ڈاکومنٹس بنا اور ترمیم کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی پہلی ڈاکومنٹ بنانے کی طرف بڑھیں آئیے کچھ بنیابی اصلاحات سیکھیں ڈاکومنٹ ایک فائل ہے جس میں ٹیکسٹ، تصاویر، ٹیبلز اور دیگر اناصر شامل ہیں ٹیکسٹ، ڈاکومنٹ کا تحریر مواد ہے کرسر، ٹیم ٹیمانے یا بلنک کرنے والی امودی لائن ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ ٹیکسٹ کہاں داخل کیا جائے گا ماؤس پوائنٹر تیر کے سائز کا کرسر ہے جسے آپ کمانڈ اور اشیاء کو منتخب کرنے کے لیے سکرین پر منتقل کرتے ہیں اب آئیے اپنی پہلی ڈاکومنٹ بنائیں ایسا کرنے کے لیے ہم ایمس ورڈ کے آئیکن پر کلک کر کے کھولیں گے ورڈ کھلنے کے بعد ہم ایک نئی ڈاکومنٹ بنانے کے لیے خالی ڈاکومنٹ کے اپشن پر کلک کریں گے ہم ڈاکومنٹ کے ایریا میں ٹائپ کر سکتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹ کو محفوظ کرنے کے لیے ہم فائل مینیو پر کلک کریں گے سیو ایز کو منتخب کریں گے اور اپنے کمپیوٹر پر ایسی لوکیشن کا انتخاب کریں گے جہاں آپ اپنی ڈاکومنٹ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد سیو کا بٹن کو کلک کریں گے اسائیمنٹ کے لیے ایم ایس ورڈ میں ایک نئی ڈاکومنٹ بنائیں اپنا نام ٹائپ کریں اور اپنے بارے میں ایک مختصر تحارف لکھیں ڈاکومنٹ کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کریں اور ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر مجھ سے شیئر کریں موسیقی